موسیقی اسلام علیکم میں ہوں نادیا انوار آپ دیکھ رہے ہیں ارکم نیوز ایش ڈی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہام خبروں پر عدالتوں سے مسلسل غیر حاضری عمران خان مشکل میں توشہ خانہ کیس حاضری سے استثناء کی درپاس مسترد عدالت کا عمران خان کو 18 مارچ کو پیش کرنے کا حکم جج اور دھمکی کیس عمران خان کے نقابل زمانت وارنٹ چاری عدالت کا عمران خان کو 29 مارچ کو پیش کرنے کا حکم اسلام آباد پولس کی ٹیم گرفتاری کے لیے لغار پہنچے گی سن حکومت نے شہر میں ترپن یونین کمیجیز کا اضافہ کر دیا بلدیاتی کانسل کی تعداد 249 سے بڑھا کر 299 کر دی نوٹیفیکیشن کا اطلاق آئندہ بلدیاتی انتخابات سے ہوگا الیکشن کمیشن سچ کی بنیاد پر فیصلہ کرے سراج الحف نے کہا کس کا دباؤ ہے کہ ابھی تک کیسز کا فیصلہ نہیں کیا تمام پارٹیاں لوٹ مار میں مصروف ہیں مرکز اور چاروں صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن کا مطالبہ الطاف حسین ایمکیو ایم سیکیٹریٹ سمیت 6 مقدمات ہار گئے ندیم نصرت بیان دینے کے لیے لندن کی عدالت میں پیش ہوئے مقدمہ ایمکیو ایم رہنماں امین الحفظ نے دائر کیا تھا نور مقدم قتل کیس کے تینوں مجرموں کی اپیلے مسترد مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکمی بینچ کا فیصلہ زیادتی کے انظام میں بھی سزائے موت سنا دی مجرم افتخار اور جان محمد کی اپیلے بھی مسترد وزید قانون آزم نظیر ترد کہتے ہیں عدالت انصاف کے پلوے برابر کریں ججز کو سوشل میڈیا کے دباؤں سے بالتر ہو کر سوچنا چاہیے عمران خان کھلے عام عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری سے گھبرا نہیں رہے محسن شاہ نواز کہتے ہیں عمران خان نے پیش نہ ہو کر پھر توہین عدالت کی عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے سی سی پی او کو فوکل پرسن بنانے کی تجویز لہور ہائی کورٹ کی تجویز پر حکومتی بکلہ رضا مند پی ٹی آئی مخالف اغوانستان کے خلاف سیریز سینئر کھلاریوں کو آرام کرنے کی تجویز بابا رازم محمد رضوان شاہین شاہ فریدی فخر زمان نہیں کھیلیں گے عاظم خان حسن اللہ سائم ایوب طیب طاہر زمان خان اسکورٹ کا حصہ ہوں گے عبدالشکیق افتخار احمد محمد حارس محمد وسیم جونئر ٹیم کا حصہ بنیں گے حسیب اللہ عبرار احمد اور اسامہ میر متبادل ہوں گے شاہین آفریدی کی کپتانی سے متعلق کوئی بات نہیں کی بابا رازم ہمارا کپتان ہے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ اپنا ہوگا نجم سیٹی نے مزید کہا وانستان کی سیریز کا کوئی ارادہ نہیں تھا بھارت پاکستان نہ آیا تو ہم بھی ورل کپ کھیلنے نہیں جائیں گے شیری ریمان کا ٹوئٹ کہتی ہیں عدالت بلائے تو سیکیورٹی کا عزر ریلی میں کوئی خدشہ نہیں عدالت تاخیر کے بجائے لٹلے خان کے خلاف کاروائی کرے وفا کی حکومت نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کر دیا دو ہزار دو سے دو ہزار تیس تک کا مکمل ریکارڈ ویب سائٹ پر جاری کر دیا عمران خان نے دس کروڑ سے زائد کے تحائیب صرف دو کروڑ ادا کیے عمران خان نے آٹھ لاکھ روپے سے زائد مالیت کے تحائیب مفت میں رکھے نواز شریف نے تین کروڑ سارف لاکھ کے تحائیب کے چیتر لاکھ روپے دیئے کنسوم نواز نے ساڑھے پانچ کروڑ مالیت کے تحائیب کے ایک کروڑ آٹھ لاکھ ادا کیے شیباز شریف نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ میں ملنے والے زیادہ تر تحائیب نلام کر دیئے آصف علی زرداری نے تین گاڑیوں سمیت تیرہ کروڑ کی تحائیب خریدے بلاول بھٹو تحائیب توشہ خانہ میں جمع کراتے رہے مریم نواز سے مطالق متنازہ ٹوئٹ فواد چودری مشکل میں ایف آئی اے کی کاروائی کا فیصلہ سترہ مارچ کو طلب محمد خان بھٹی کے گھر پر چھاپا ایک کروڑ روپے برامر حکم کمیشن کی مت میں وصول کی گئی تھی محمد خان بھٹی پر کمیشن وصولی کا الزام ہے وزیر آزم کا کپاس کے کاشکاروں کے لیے بڑا فیصلہ فیمند کی مت ساڑھے آٹھ ہزار مقرر کرنے کی منظوری جالد اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی ہدایت صوبائی حکومتیں مقررہ قیمت کی فرائمی یقینی بنائے کراچی کے بابا بھٹ جزائر میں پانی کی قلت دو ہزار تیرہ میں لگا آرو پلانٹ بن پانی کی لائن خوش مکین کشتیوں میں پانی بھر کر لانے پر مجبور سائٹ لیبر سکوائر اور زلہ غربی میں بھی پانی کی قلت سی ٹی ٹی کا نورڈن بائپاس پر دہشتگردوں سے مقابلہ کراچی پولس آفیس عملے کا ماسٹر مائنڈ اریاد اللہ ساتھی سمیت مارا کیا مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی کا میر جیالہ ہی ہوگا بلدیات انتخابات کے نتائج فوری جاری کرنے کا مطالبہ سراج الحق کہتے ہیں پیپلس پارٹی عوام کی راہے کا احترام کرے مزید کہا کراچی کی میرشپ دینے کا مطالبہ کیا کراچی والے ہو جائے تیار بادل برسنے کو ہے تیار کراچی میں سترہ سے انیس مارچ تک بارش کی پیشنگ ہوئی سولہ مارچ کے بعد مغربی سسٹم شہر میں داخل ہوگا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبریں جواننے کے لیے دیکھتے رہیے ارکم نیوز ایش ڈی موسیقی